سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی روسی صدر کی سخت مزمت واقعے کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں بڑا بیان دے دیا قرآن کریم کو نظر آتش کیے جانے کے واقعے کے خلاف ولادی میر پیوٹن نے روس کی سب سے قدیم مسجد کا دورہ کیا جہاں انہیں قرآن پاک کا توفہ پیش کیا گیا صدر پیوٹن نے مسجد انتظامیہ کی جانب سے قرآن پاک کا توفہ دیے جانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ روس میں کوئی ایسی محترم جگہ ڈھونڈوں گا جہاں قرآن پاک کو رکھا جائے دوسری صدر کا کہنا تھا کہ قرآن پاک مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور یہ دیگر مذاہب کے لیے بھی مقدس کتاب ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ دوسروں کے مذہبی احساسات کا احترام نہیں کرتے اور پھر ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں روسی صدر پیوٹن نے واضح کیا کہ روسی آئین اور کریمنل کورٹ کے آرٹیکل 282 کے تحت روس میں ایسی حرکات جرم ہیں اور ہم ہمیشہ اس قانون پر عمل کرتے رہیں گے بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز گول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علائشی جو ہے وہ ہمیں سٹکوں پر لکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیوی ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسکرہ جائے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے